بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کو حقیقت ٹی وی نے حالیہ ایک ویڈیو بنا کر دی آپ کے سکرین پر چل رہی ہے یہ میڈیا پر خبر نہیں آئی تھی لیکن آپ کو انسائٹ خبر دی کہ پاکستان یا بھارت کو گریل لسٹ میں ڈالنے کے لیے جو زبردست کام یہ کیا ہے کہ پاکستان نے سارے ثبوت انٹیلیجنس ایجنسیوں اقوام محتیدہ کو بھیجے ان کے سیکٹری جنرل کو بھیج رہے اور اس کے علاوہ جو پرمنٹ میمبرز ہیں جس میں فرانس، رشیا، چائنہ، برطانیہ اور امریکہ کو بھیجے گئے اب چونکہ یہ پرمنٹ میمبرز ہیں پاکستان نے تمام چیزیں ان کو بھیجی اور بتایا یہ کب کب حملہ کرنے جارہے انڈیا نے ایک پلان یہ بنایا تھا کہ وہ پاکستان کے حوالے سے ایک بڑا حملہ کرنے جارہے تھے یہ حملہ جالی تھا اور اس حملے کے بعد انہوں نے پوری دنیا کے اندر بتانا تھا یہ حملہ ہونے جارہے وہ تھا نگروٹا میں جو کہ جمعو میں ہیں اب اصل میں صورتحال یہ پیدا ہوئی کہ انہوں نے کوئی عام سے چار کشمیری پکڑ لیتے ہیں مار دیتے اور بعد انہوں کو کہتے ہیں ان کا پاکستان سے تعلق ہے اور ساتھ وہی گنز اور یہ تمام چیزیں دکھا دی مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں انہوں نے اب پوری دنیا کے اندر موڈی نے اس کے بعد ایک میٹنگ کی اور پلان یہ کیا کہ پاکستان پر حملہ کرنا ہے انہوں نے یونائٹی نیشن سیکیورٹی کانسل کے جو پانچ پرمنٹ میمبرز ہیں فرانس یوکے یو ایس چائنہ اور رشیا ان کو پاکستان کے بعد انہوں نے خط لکھ کے تمام تفصیل دی اور ان کو بتایا کہ ہم پر اتنا زیادہ پریشر ہے یعنی موڈی سرکار کے اوپر عوام کے جانب سے پریشر ہے کہ پاکستان چونکہ حملہ کرتا اور یہ اگر حملہ امنا کام نہ بناتے تو پلوامہ سے بڑا ہو جاتا اور اتنا بڑا ہو جاتا کہ تاریخ اس کو بھارت کے سب سے بڑے حملے کے طور پر یاد رکھتی لہٰذا اب اس صورتحال کے اندر ہم پر بہت زیادہ پریشر ہے کہ ہم پاکستان پر حملہ کرے پاکستان کے اندر گھسے اور پلان انہوں نے یہ کیا ہے کہ پاکستان کے اندر گھس کر یہ سیکیورٹی فورسی دوسری جگہ پر حملہ کرے اور یہ کہتے ہیں کہ فوج ان کو بیک کرتی ہے یہ ٹوٹلی ایک جو الزام لگا رہے گلت ہے لیکن جو اہم ترین چیز یہ ہے کہ انہوں نے اس وقت یونائٹی نیشن کے پانچ مستقل میمبرز کو یہ کہہ دیا ہے کہ ہم کسی بھی وقت پاکستان پر حملہ کر سکتے ہیں لہٰذا ہمارے پاس اس کا یہ جواز ہے کہ پاکستان ہم پر حملہ کر رہا ہے ہم برداشت نہیں کریں گے یعنی آپ اندازہ کر لیجئے اوپن لیے بات یہ ہونا شروع ہو گئی ہے کہ ہم پاکستان پر حملہ کریں گے اس کی سب سے بڑی جو پیچھے وجہ چل رہے ہیں اس کو آپ نے سمجھ رہا ہے دیکھئے جنرل باجوہ نے کور کمانڈر کانفرنس جو تھی اوہ بلائی اور وہاں پر کمانڈرز کو کہا کہ اب آپ تیار رہیں مادر وطن پر قربانی کا وقت آگیا اور اس کی حفاظت کا وقت آگیا پوری کی پوری فوج کو ائر فورس کو سب کو الٹ کر دیا کہ آپ لوگ تیار ہیں ادھر چائنہ نے صورتحالی پیدا کی جس پر تفصیلی حقیقت ٹیوی نے آپ کو ویڈیو بنا کر دی کہ انہوں نے اپنا لاسٹ بیچ بھی روانہ کر دیا ہے جس کے اندر ہزاروں ٹنز گوڈز ہیں جس کے اندر کپڑے ہیں چیزیں ہیں یہ تمام کی تمام چیزیں انہیں روانہ کر دی اب وہاں پر برف پڑنا شروع ہو چکی ہے اور اس کے بعد مزید کوئی سمان کوئی چیز نہیں جا سکتی لہٰذا یہ چائنہ کی طرح سے آخری کھیپ تھی جو انہوں نے بھیج دی ہے انڈیا کے لیے کیا پرابلم ہوئی ہے جس کی وجہ سے انہوں نے حملہ کرنا ہے اور یہ حملہ پوری طرح تیار ہے دیکھئے انڈیا کے پاس اس وقت سلیپنگ بیکز اور کپڑے جو ہیں وہ فوجیوں کو دینے کے لیے کم ہے دو ہزار چھے کے اندر انہوں نے اٹلی کی ایک کمپنی کو آرڈر دیا تھا فیصلہ یہ کیا تھا کہ سیاچن اور جو ہائی آلچیٹیوڈ ہے وہاں پر جو فوجی جاتے ہیں وہاں پر وہ پہن کر جائے لیکن جب یہاں سے بھارت کی انسپیکشن ٹیم نے اس کو چیک کیا ہے دیفنس آف منسٹری نے اس وقت چیک کیا اس وقت مودی کی حکومت نہیں تھی تو انہوں نے ڈسمس کر دیا اور کہا کہ یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو پہنا جائے اس کو پہنے کے بعد سردی کی شدت اتنی زیادہ ہے کہ خطشہ یہ ہے کہ بہت سارے بھارتی فوجی اپنی جانوں سے ہاتھ دو بیٹھیں گے اب ان کے ساتھ پرابلم یہ ہوئی ہے کہ انہوں نے پوری دنیا کے اندر رابطہ کی آپ جانتے ہیں کرونا کی وجہ سے انڈسٹری بند تھی چائنہ نے تو پہلے سے تین سال پہلے سے سمان تیار کر کے رکھے تھے انہوں نے بھیجنا شروع کیے انہوں نے ڈرونز استعمال کیے کھانے کے لیے ساری چیزیں انہوں نے ایون کہ ان کو پتا تھا کہ اب ہم املا کرنے ہم نے جانا ہے ہم نے قبضہ کرنا ہے تو تین سال سے وہ تیاری کر کے رکھے تھے انہوں نے اس لیے ان کو کوئی پرابلم نہیں آئی لیکن انڈیا نے فوری طور پر ہنگامی طور پر یہاں کہا ایمبیسلز سے رابطہ کیا کہ جہاں سے سوٹ ملتے ہیں لیں سلیپنگ بیکس ملتے ہیں لیں ابھی تک وہ دیمانڈ پوری نہیں ہوئی اور اوپر سے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ چانہ کی جانی سے جو خبر بریک ہو گئی جو پوری دنیا کے اندر اس وقت بھارتی فوجیوں میں خوف مفتلا وہ کر چکی ہے کہ بھارتی فوجیوں پر انہوں نے مایکرو ویپ اور اس کے علاوہ ڈائریکٹ انرجی ویپن سے انہوں نے حملے کیا ہے جس سے بھارتی فوجیوں کو الٹیاں آگئے وہ گر پڑے یہ تمام معاملات ہے اب ان کے پاس بیگز نہیں ہے انہوں نے کام یہ کیا دی کہ اب کتنا بڑا یہ رزق لینے جا رہے ہیں یہی وجہ کہ انہوں نے حملہ کرنا ہے انہوں نے اپنے پچاس ہزار سے ضائع جو خاص اور پر ایک ایریا لسی کے اوپر ہیں وہاں پر جو تائن آتا ہے پہاڑوں پر ان کے لیے کہا ہے کہ آپ یہی بیگز استعمال کر لیں یعنی آپ اندازہ کر لیں کہ دوزاٹ چھے میں جن کو ریجیکٹ کر دیا گیا اٹلی کی کمپنی سے کمپلین کی گئی ان سے تمام چیزیں واپس لی گئے یہ انہوں نے تمام سلیپنگ بیک ریجیکٹ کر دی اب ڈیفنس آف منسٹری ابھی تک انہوں نے اپروول نہیں دی لیکن بھارتی فوج کہا رہی ہے کہ اسی کو استعمال کر لیں یعنی جن کو پہلے ریجیکٹ کیا تھا کہ یہ مر سکتے اب ان کو بھیج رہے ہیں اب اس صورتحال کے اندر ان کے فوجی ویسی مرنا شروع ہو جائیں گے چانہ بھی کلیم کرے گا ہم نے مار دیے وہ لینے کے قابل ان نہیں ہے تو ان کے پاس آخری راستہ کیا بچتا ہے گلگت بلتستان 173 کلومیٹر دور ہے لے سی سے اور لے سی سے 173 کلومیٹر دور ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے یہ 173 کلومیٹر within no time کے اندر آپ پوری طرح اس کو ٹریبل کر سکتے ہیں اور پہنچ سکتے ہیں اب 173 کلومیٹر دور ہے گلگت بلتستان اب یہاں پر انہوں نے حملہ کرنا ہے یاد رکھے گا سٹارٹ ہوگا گلگت بلتستان سے اور آزاد کشمیر سے یہ نعمت اللہ شاہ علی کی بھی پریڈکشن ہے لیکن جب لڑائی بڑھتی جائے گی بڑھتی جائے گی تو پھر سیالکورٹ بارڈر بھی آ جائے گا زد میں ایون کے لاہور بھی آ جائے گا زد میں یہ واگا بارڈر والی سائٹ بھی زد میں آ جائے گی یہ تو مستقبل کی بات ہے اب صورتحال یہ ہے کہ دو چیزیں انہوں نے یہاں پر رکھنی ہے ایک تو یہ حملہ انہوں نے جو پوری طرح کرنا ہے جو ان کے سلیپنگ بیگز وہاں تک گئے ہیں ان کے فوجی مریں گے انہوں نے اس کو چھپانے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہے دوسرے سب سے بڑی بات ہے دیکھیں چائنہ کے جو آئل ٹینکر ہیں ایون کے ان کا سمان آئل ٹینکر یہ جاتا ہے گلف کنٹریز تک تقریباً پچیس دنوں میں سولہ سے پچیس دنوں میں اب کاشگر سے لے کر جو ٹین ہائی سپیڈ بنا رہے ہیں ریل پاکستان کی جانب سے جو گوادہ تک جاتی ہے یہ پچیس دنوں کا فاصلہ کم کر کے اٹھالیس گھنٹوں میں کر دے گی آپ اندازہ کیجئے ڈریکٹلی ریل آئے گی یہاں سے یہ آٹھ ارب ڈالر کا قریبن پروجیکٹ ہے وہاں سے یہ سمان اپنا لے کر جائیں گے اس صورتحال کے اندر آگے انہوں نے یورپ جانا ہے یا آگے جس جگہ بھی جانا ہے ایون کہ امریکہ نے انڈیا کو یہ ریپورٹ دی ہے یہ امریکہ کی ریپورٹ ہے اور بڑی خفیہ ریپورٹ ہے کہ گلگت بلتستان کے اندر بہت ساری ایسی جگہ ہیں جہاں پر چائنہ کے فوجی جو پاکستان کے لئے کنسٹرکشن کرے سی پیک پر کام کرے دیامر باشا ڈیمپر بھی کام کرے وہ ساتھ چائنہ کے فوجی بھی آئے ہوئے ہیں اور ان کی تعداد امریکہ نے بتائی ہے ان کو قریباً سات ہزار سے گیارہ ہزار کے قریب ہے اور امریکہ نے ان کو بتایا ہے کہ اتنا آسان نہیں ہے کہ پاکستان پر حملہ کرے بھارت لیکن بزید ہے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے اس لئے اس نے گلگت بلتستان میں فرقہ واریت اس وقت ہوا چھڑی ہوئی ہے اس صورتحال کے اندر معاملات ان کے لئے بڑے خراب ہیں پاکستان نے ایک دوسرے بے الزام لگاتے ایک دوسرے کو بے نکاب کرتے ہیں لیکن پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر بیٹھتے ہیں فوراں منسٹر کے ساتھ اور اس کے بعد وہاں پر بیٹھ کر ایک ایک چیز انڈیا کے انٹیلیجنس ایجنسیوں کے نام پتے ڈیٹس میٹنگ آڈیو ان کے فون نمبر ان کے جو بینک ٹرانزکشن تھی ان کی رسیدے ان کے نمبر ایک ایک چیز انہوں نے دکھا دی اور پاکستان نے جو کیس پریزنٹ کر دیا ہماری انٹیلیجنس ایجنسیوں نے دنیا کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کو ایک ایک کوپی اس کی بھیسی اقوام متحدہ کے جو پاک مستقل میمبرز ہیں ان کو یہ بھیسی اور اس کے بعد کہا کہ انڈیا کو ڈی سیٹ کیا جائے انڈیا اس قابل نہیں ہے کہ یونائٹی نیشن کا میمبر بنے نہ آپ کے ساتھ کوئی اور کڑا محیشت کی وجہ ہے ہمارے پاس پیسہ بھی نہیں ہے ہم نے اچھا تعلق ہی نہیں بنایا جہاں تک بات ہی ہے کہ ہماری محیشت خراب ہے دیکھیں اس طرح الکی آبادی لاہور سے بھی کم ہے کراچی سے تو بہت ہی کم ہے اور اس صورت یالکندرسہ پوری دنیا میں ڈنکا بجوایا ہوئے لہٰذا آپ کو گول لے کر چلنے یہ اس وقت مودی کا کام اور مودی نے کسی بھی وقت حملہ کر دینا ہے یہ جنرل باجوا نے بھی کہا تھا دوستو حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں